السلام علیکم جی اس امید کے ساتھ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ میرے بھی ٹھیک ہوں تو جی آج میں کہاں جا رہی ہوں اور کس سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں وہاں پہنچ کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ جی اب میں فائنلی یہاں پہ پہنچ آئی ہوں تو ابھی میری دوست دور کھلتی ہیں ہی میری چاند ہائے 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 کیسی ہے کہاں لوپ ہوگی تھی کتنا ہسا پونٹ تو آئی ہو نا ابھی جوتیں اتارنے دو نہیں 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 ہاں جی اب بولو کیسا لگا میرا آنا بہت اچھا لگا میرا عنامت خوش ہوا مجھے ہتنی خوشی ہوئی آپ کی چوٹ دیکھتے کتنے چیزوں سے بعد میں نے تو دیکھی بھی نہیں آئی کیونکہ میں کام میں بیچی تھی نا یہ چوٹ دیکھے سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی دوست کا گھر دکھاؤں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا جو نا ڈاکریٹ کیا ہوا ہے ڈاکریشن کی ہوئی ہے تو یہ ان کی پکچر ہے شادی کی یعنی بھائی کی شادی کی ہاں انڈیا جب یہ گئی تھی نا تو ان کے بھائی کی شادی کی پکچر ہے تو یہ والی پکچر جو ہے یہ ان کے ہزبنڈ کی پکچر ہے یہ فوت ہو چکے ہیں دو سال ہو گئے تین تھے دو سال ہو گئے آف دو ہے ہڈائی سال ہو گئے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے تھے بہت ہی اچھے ان کا بہت اچھا جو ہے نا ساتھ رہا ہے تو باقی بندہ دعائی کر سکتا ہے اب اکیلی رہ گئی ہیں تو وہ تھے تو بہت اچھا یہ سارا جو ہے نا ڈاکریشن ویرا وہ کرتے تھے پھر اکثر یہ کہتی ہے کہ جب میں آتی تھی نا کام سے تو ایسا ہوتا تھا کوئی باہر کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے یہ کیا ہے جی یہ اچھا 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 مہنتی ہیں کام بھی بہت کرتی ہیں میری طرح مہنتی ہیں جیسے میں کرتی تھی تو چلے اب جو بیٹھتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں پہلے بتاؤ آپ کیا کھائیں گی کھانا کیا آپ ایسا کریں کہ نہیں سموسے سے مجھے تکلیف ہو جاتی ہے تو ایسا بی پی ہائی چلا جاتا ہے ایسا کرتے ہیں نہیں نہیں چائے بنا لیتے ہیں اور بسکٹز رہا رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ رکھیں تو باس وہ کھاؤں گی اس کے بعد آپ سے ملنا تھا چلے مل لیا نہیں روکی کھا کے جانا مسید تو میری پہنائی ہے چلیں ٹھیک ہے وہ بھی کھا لوں گی لیکن ابھی پھر اللہ آپ جو ہے نا کڑی بنائی ہے نا چاول کھا کے جانا اوکے ابھی تو آپ مجھے چائے کا کپ لائیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کی بنیر کڑی بھی کھائی جائے گی اور کیا ہے اس کے ساتھ چاول 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 مٹ رکھے ہو بچ پنیر بھائیا پنیر ڈال کے مسیدہ میری فرینڈ آئی ایک کوئی رواز نہیں دکھا رہی کوکہ میں نے تھائیڑ دی پرابلمیاں میں نے کل کام پہ ساڑی پارٹی سی سموچ سے گالے ہو دیں نا را زیدہ نا گلاجے خراب ہو گیا چلے کونیے بھی ٹھیک ہو جائے گا تو چلے چاہے بناتی ہیں اس کے بعد جو ہے نا ڈرائر بھی لے لیے چار مینے کو بعد آئی ہوں تو اور کیا اولی اولی منی سیو کرتی ہوں اچھا اچھا ادھر جا کے چائے کرنی ہے بنانی ہے کچھیں گراب نہیں کرتی اچھا 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 بھئی اب ان کی ایک چیز یونیک میں آپ کو دکھاؤں کہ ایسا اس نے کیا ہوئے میری دوست نے کہ وہ اگر ان کا جو نیو کچھیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور یہ باہر ان میں بنایا ہے جیسے ہم اپنے انڈیا پاکستان میں جس کو کہتے ہیں نا رسوئی تو دیکھیں یہ سارے کہ جب یہ چکنائی والی کوئی چیزیں بناتی ہیں نا تو یہ یہاں پہ بناتی ہیں یہاں پہ گیس ورہ بھی لگائی ہوئی ہے ساتھ یہ پتیلے شلے تووے جتنے ان کو کیا کہتے ہیں پونے یہ ضرورت کی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں نا کچھیں جس کو رسوئی ہم کہتے ہیں اپنی یہ انہوں نے بیٹھنے کے لیے بھی بلٹاپ کی چیر بھی رکھی ہوئی ہے یہ تو ادھر انہیں چھوٹا سا آتھ ویرہ دھونے کے لیے اور یوز کرنے کے لیے پانی ویرہ تو یہ بھی لگائی ہوئی ہے ادھر یہ دیکھیں بھئی یہ پیس جو بالٹی چھوٹی سی ٹھیک ہے یہ بھی اور میرر بھی لگا ہوئی ہے ٹھیک ہے بھئی سارا ضرورت کا جو ہے نا اگزاز ویرہ بھی یعنی کہ سارا بند بس آپ نے اس چھوٹی رسوئی میں یہ انہوں نے پراپر کچن کی طرح لگ رہا ہے نہیں بلکل بلکل بہت پیارا بھی آپ نے یہ سیٹاپ کیا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اب میں نے سپائی نہیں کی یہ کی کوئی کام پہ جاتی ہوں تجھے پتا اکیلی کو نہیں نہیں پھر بھی اچھا یہ چائے رکھ دیا آپ نے اب انہوں نے دیکھیں کہ کتنی صفائی پسند ہیں کہ اندر والا جو ہے وہ انہوں نے وہ بھی رکھے اس کراونا ہوئے یہاں پہ انہوں نے یہ چائے رکھی ہے کیونکہ یہ یوز یہی کچن کرتے ہیں کہتی ہیں کہ وہ کچن میں نے بڑی مہنت اسے بڑے جو ہے نا ہوتا ہے نا جو بندہ مہنت کرتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے چلے آپ کی اس کچن میں یہ دیکھیں یہ پیاس شاہ جو پیچھے ہیں نا اچھے لگ رہے ہیں چائے بن گئی اب پتا کہ نے بسکٹ کھاؤں گی انڈیئر وکسٹر آٹے والے نمکین والے میں آٹے والے نہیں کھاؤں گی آپ ایسا کریں یہ والے نمکین جو بسکٹ ہیں پلیز میرے لئے یہ رکھ دیں یہ نا یہ والے دے دیں پلیز اب کچن سے نا ہم اندر جا رہے ہیں بھئی انسائٹ تاکہ چائے گا رہا پیئیں تو اس کے بعد پھر جانا میں گھر کو بھی نکلوں ہاں جی تو انسائٹ جو ان کا کچن ہے جی وہ یہ ہے تو یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے صفائی پسند ہیں اور ٹھیک کرتی ہیں اکیلی ہیں جس نے میند کی ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے اب اتنے پیار سے انہوں نے سارے سیٹ اپ کیا ہے بنائک ہے تو پھر اس لئے جو اینا کہتی ہیں کہ چلو سبال کے رکھوں تو اچھی بات ہے یہ بھی جو دوسرا انہوں نے ادھر جو اینا کیا ہوا ہے اپنا اس سائٹ جی اب یہ میرے لئے چائے نے ریڈی کر لی ہے انہوں نے ادھر رکھے ہیں فرائیز چپس بنائے ہیں ہاں جی چپس ہیں چپس بنا لیے سموسے نتا لیے ہیں ادھر ہو گئے ہیں جی بسکٹ میں نے کھانے ہیں بسکٹ اور ایک دو فرائیز لے لوں گی اور رہ گئے سموسا کی بات سموسا ہم نے تو نہیں کھانا کیوں نہیں کھانا نہیں ابھی ہم نے بتایا تھا جی آپ کو ہوتی ہو جائیں گے نہیں آپ کے ساتھ میں کڑی کھا لوں گی اور چاول وہ میرے سیورٹ ہیں ابلے وے چاول ٹھیک ہے تو چائے کا آدھا کپ لینا ہے ناراض نہ ہوئے گا میں نے چاہ پین دی نہیں تیرے گھر کے پینی ہے میں کہا اپنی پرینڈ کے ساتھ جرور پر متوڑی سے پینی ہے بلکل بلکل صحیح ہے پیار بڑھتا بلکل ایسی بات ہے جلدی جلدی آیا کرو اچھا رہا آنگی پتے کیا ابھی فلال گھر پہ تھی نا تو پھر میں نے کہا کہ چلے آپ کال بھی کہہ رہی تھی پر صبح پر اگلے دن میں چلی گئی تھی آنٹی جی کے گھر مل لیں تو پھر ہم جاتے ہیں اوکے پھر ملیں گی آپ آئیے گا آپ جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور میرے گھر آئیں ٹھیک ہے جرور رہیں گی ویکنڈ میں جرور رہیں گی اے پلاورتے سویٹا آپ لے کے جانیا آپ کے لئے نیا سال خوشیاں بھریا آوے میری پرنڈ ٹھیک تاک ہو جوے آمین 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 تو ابھی بھے پھول دکھا دو بھے دیکھیں کتنے پیارے جو ہے نا پھول جو ہے نا جسویر نے مجھے پھول دیے ہیں بھئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے پھول اور یہ سویٹ کا ڈبا دے رہے ہیں یہ ان کا مٹھی رہوں گی مٹھی ٹھیک بے مٹھی ہو تو یہ آپ کا پیار ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے مجھے اتنا جو ہے نا اتنی عزت دی ہے تو پرواتما کریں آپ جلدی سے جلدی اچھی ہو جو میں دودھ میں حلدی پا کے ضرور پینی ہوکے ضرور ضرور ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا کہ میں ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت اپنے بچوں کو اٹھا سکوں اگر وہ گہری نید سو رہے ہوں تو تو عالم نے ایک بڑا ہی جو ہے نا زبردست سوال کیا اس عورت سے کہ اے عورت تو بتا اگر تیرے بچے گہری نید سو رہے ہوں تیرے گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو تو کیا کرے گی تو اس عورت نے جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے میں اپنے بچوں کو جگاؤں گی جنجوڑوں گی اگر پھر بھی وہ نہ اٹھ سکے تو میں ان کو گردنوں سے پکڑ کر گسیٹ کر آگ سے بچا کر اپنے گھر سے باہر لے جاؤں گی تو عالم نے اس کو ایک زبردست جواب دیا پھر کہ یہ اس آگ سے تو دنیا کی آگ سے بچوں کو اس طرح بچائے گی تو ایسا ہی کر کہ جہنم کی آگ سے بھی ان کو اسی طرح بچا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل کی اتھا گرائیں اسے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں عباد رکھیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت وائدن رستی والی زندگی عطا فرمائے آمین سمامین تو اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات اگر کسی کو خانسی ختم نہ ہو رہی ہو تو وہ چاہے وہ خانسی خوشک ہو یا بلغمی اس کے لیے ایک پاؤ گڑ لے کر کوٹ لیں اور اس میں پچاس گرام حلدی ملا کر اس کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لیں اور وہ گولی ایک ایک آپ تین بار دن میں کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خانسی ختم ہو جائے گی خوشک خانسی ہو یا ریشے والے جو بلغمی خانسی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا دھیر خیار رکھے گیا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ